موٹیویشنل لیکچر نمبر فور سپریچول ورڈز بائی مولانا جلال الدین برومی مولانا جلال الدین برومی کے روحانی الفاظ میں نے خدا سے کہا میں تجھے جاننے سے پہلے مرنا نہیں چاہتا خدا سے جواب آیا جو مجھے جان جائے وہ مرتا نہیں ہستی کا آئینہ فنا ہے فنا اختیار کر تاکہ تُو ہستی کو دیکھ لے اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو تم بے خودی کی عالم میں خود ایک کائنات ہو دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے جہاں نہ ماضی کا تانہ ملتا ہے نہ مستقبل کا خوف صرف کرم کی چادر سے ڈھام دیا جاتا ہے میں شیر کی طرح بہادر ہونے کا دکھاوہ نہیں کرتا اپنے نفس پر قابو پا لینا ہی میرے لئے کافی ہے جب سب چھوڑ جاتے ہیں سوائے اللہ کے تا معلوم ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی کافی ہے خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زبال کا میں دیوانہ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حال کا تمہاری روح کے لئے اس سے بھر کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو انسان کے غصے کی وجہ اس کا غرور ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنا راز چھپایا وہ جلد مراد کو پہنچا ہے ملانہ زمین میں چھپتا ہے تو درخت بنتا ہے تھوڑی دیر کے لئے قبرتان جا اور خموشی سے بیٹھے اور ان بولنے والوں کی خموشی کو دیکھے ایک دفعہ ملانہ جلال الدین رومی کے پاس ایک مرید آیا ملانہ نے پوچھا کیسی گزر رہی ہے مرید بولا مل جائے تو شکر کرتے ہیں نہ ملے تو صبر ملانہ نے فرمایا ایسا تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں مرید بولا آپ کی کیسے گزر رہی ہے آپ نے فرمایا مل جائے تو صدقہ کرتے ہیں نہ ملے تو شکر صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ اکل ادب چہرہ اولاد علم بھی رزق ہے اور اس سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہیں عشق آ گیا تو اکل بیچاری پیکار ہو گئے سورج نکلا تو شما کی کوئی حقیقت نہ رہی انسان کا ظاہری جسم مچھر سے آجی راجت ہے لیکن اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گر لیتی ہے جب حق سے آجنائی ہو جائے دنیا کی ہر چیز ہیچ نظر آنے لگتی ہے ایک ہزار قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمد کے صحبے اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے جب خدا پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے انسان کا دل توڑنے والا شک اللہ کی تلاج نہیں کر سکتا کبھی کبھی آنسو اللہ تعالیٰ کی نردی شہید کے خون کا درجہ پا لیتے ہیں ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پھر کر سناتی ہیں خدا سے دور ہونا چاہتا ہے تو متقبر بانے اور دور ہو جائے